اسٹارٹ بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جمیل بھائی جمیل احمد خان ہم لوگوں نے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا مسکر سے سٹارٹ کیا تھا یہاں حیدر آباد میں بھی کافی لوگوں سے رابطہ رہا دائیس پیک کے نام سے میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے تو اس کے اندر میں لوگوں کی بائیگرفی ڈسکس کر رہا ہوں کہ بھئی کیسے چلے کیا رہا جو میرے لی بھی انسپریشنل ہے میں بھی اسے کافی یعنی ان سے ان تمام افراد سے تقویت حاصل کرتا ہوں اور انرجی میں ملتی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں تو میں نے سوچا آپ سے بھی بات کی جائے کہ بچپن کہاں گزرا اور پھر پڑھائی کہاں ہوئی اور ساری تفصیلات تو پہلے تو نام پہ چلتے ہیں تو نام جمیل ہے یا جمیل احمد ہے یا جمیل احمد خان ہے جمیل احمد خان پرنام ہے لیکن میں صرف جمیل احمد ہی لکھتا ہوں دانستہ میں لکھتا ہوں کوسٹ بھی بہت کم استعمال کرتا ہوں اور جمیل احمد کی نام سے ویسے شو بیس کے دنیا میں جمیل احمد خان کی نام سے مشہور ہوں میں صحیح 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 اس پہ ہم ڈسکس کریں گے وہاں مشہوری کیا ہے اور کس بنیاد پہ ہے اس پہ بھی بات ہو گیا ہماری چلیں تو آپ لطیف آباد میں بھی موجود ہیں تو کیا یہ شروع سے لطیف آباد میں ہیں یا پہلے نہیں میں یہیں اسی گھر میں سن 55 کی میری برت ہے صحیح اور 55 کا ہی اس مکان کا الارٹمنٹ ہے تو آپ کی برت پہ ہی یہ الارٹ ہو گیا تھا برت میری جمعن شاہ کی پر حیدر آباد میں ہو گئی تھی اور میں چند دنوں کہا تھا تو اس کے بعد یا مہینوں کو ہوں گا یہاں آگئے تھے پھر اس کے بعد سارے زندگی یہیں گزری یہیں گزری یہیں گزری تو یہ کس کو الارٹ ہو تھا والد صاحب کو میرے والد کے نام والد صاحب کو تو والد صاحب کا ساتھ رہا کب تک میرے والد کا ساتھ میں چھٹی کلاس میں تھا اس وقت تک رہا اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چھوٹے آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں میرے ایک بڑی بہن تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے باقے ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ابھی حیات ہے ماشاءاللہ سے لیکن اس پہ بھی موازنہ چلتا ہے کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے اور حمومن جناب کے چھوٹے بھائی کو بڑا گردان دیا جاتا ہے کچھ ہی ہے کچھ ایسی طرح سے ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا لگتا ہے بعض وقت لوگوں کو یہ غلطیں بھی ہوتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے اچھا اچھا تعلیم کہاں رہی آپ کی میری تعلیم نور سلام یہیں اسکول تھا اس میں رہی اس کے بعد پھر غزاری کالوج سے بیئے کیا پھر سنجھ یونیورسٹی سے ہی ماسٹر کیا تو سنجھ یونیورسٹی سے مراد ہے کالوج سائٹ پہ یا یونیورسٹی گئے آپ جام چرو نہیں آل کیمپس میں ان کی ایونیگ کلاسز جہاں ہوتی تھیں وہاں سی پر میں کس سبجیک میں کیا اردو میں تو کیسا ایکسپیرینس تھا اچھا ایکسپیرینس تھا اچھا نورل اسلام بڑا مشہور ہے اکثر ہمارے جتنے جان پہچان والے لوگ ہیں نورل اسلام کا بڑا نام لیتے ہیں یہ ہم نے ہمارا سکول تھا میں اسے نورل اسلام یونیورسٹی کہتا ہوں یونیورسٹی کہتا ہے اس لیے کہ وہاں سے جتنے بھی لوگ نکلیں اس وقت میں وہ بڑے کامیاب رہے اور بہت دور دور سے لڑکی وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ اپنے نام اس مامل ہے مینجمنٹ کے لحاظ سے پڑھائی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے نورل اسلام بڑا مشہور تھا لوگ دور دور سے اپنے بچوں کو ہی ہر ایڈویشن دلانے کے لیے لاتے ہیں اس ویاتے میں اسے نورل اسلام یونیورسٹی کہتا ہوں نورل اسلام کے اس کو تو بہت عرصہ ہو گیا جب آپ نے میٹرک کیا ہوگا کتنا عرصہ ہوگا میرا اصل میں گیپ بھی آگئے تھا بیچ میں لیکن پھر بھی میں نے سیونٹی ون میں کیا تھا سیونٹی ون میں میٹرک کیا تھا ابھی آپ کچھ یا سارے یا کتنے لوگ ہیں جن سے رابطے میں ہیں یا آپ کے ساتھ میٹرک میں تھے یا جونئر تھے تھوڑے سے یا تھوڑے سے سینئر تھے ایک میرا یعنی کلاس فیل وجودہ ہم جماعت وہ ڈاکٹر فارو یہ میرا کیا بات میٹرک تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہی ایک آدھو کبھی کبھار مل جاتے لیکن بہت کم سب پتہ نہیں ادھر ادھر کہیں نکل گیا آپ کے ساتھ اردو میں ماسٹرز اور کتنے لوگوں نے کیا ظاہر ہے پورا بیچ ہوگا ابھی رابطے میں ہے ابھی بھی رابطے میں ہیں ایک منصور جو ایڈوکیٹ منصور ہیں وہ رابطے میں جعوید قریشی میرے سے رابطے میں ہیں اور ایک اور ہیں پروفیسر ہو گئے اب تو وہ سہی وہ رابطے میں ہیں اسکول کا کوئی واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہ بھئی یہ مزہ دار تھا یہ ہم نے مزہ کیا اسکول کا واقعہ مزہ دار تو یہ یہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک ماسٹر میں سے ساری ٹیچرز بہت اچھے تھے ماشاءاللہ جنہیں کہ میں فالو کرتا تھا خاص طور پر انگریدی کے ایک ماسٹر تھے جو سندھی لینگویج کے تھے اچھا شیخ شیخ فرسٹ لینگویج ان کی سندھی تھی فرسٹ لینگویج ان کی سندھی تھی شیخ تھا ان کا نام ٹھیک ہے اچھا تو وہ ہمارے ساتھ کلاس میں اس طرح سے ان کا بھی یہ بھی رہتا تھا کہ بھئی جو بچہ کام کر کے لا رہا ہے اچھے پرگریز دے رہا ہے جی تو جس دن وہ کام چیک کرتے تھے دو یا تین دن کے گیپ کے بعد اس دن کا ہمارا پڑھائی کا وہ اس دن پڑھائی نہیں ہوتی تھی کام چیک کر رہا اس کے بعد ہماری کلاس میں ایک لڑکا بہت اچھا گانے گاتا تھا اور وہ خود بہت اچھا گاتے تھے اچھا پہلے وہ خود ٹیبل پر پھر اس لڑکے کو براتے تھے کہ بھئی تم گاؤ پھر اس کے بعد لڑکوں کی چوائد ہوتی تھی کہ بھئی اب کون گائے اور کون دا گانا دھنے گا کبھی آپ نے گایا وہاں پہ نہیں میں نے کبھی نہیں گایا تو اس میں پھر اس طرح تھے تو مجھے وہ شیخ صاحب سے زیادہ پسند تھے سکول میں کوئی سٹیج ایکٹیوٹی بغیرہ ہوئی جو آپ نے حصہ لیا یونین بغیرہ ہماری اس زمانے میں اسکول میں بنی تھی اس میں ضرور حصہ لیا تھا میں جیت نہیں سکا تھا یاد نہیں جوائنٹ سیکیٹری کچھ کسی پر کھڑا ہوا تھا کیسی نہیں کیمپین کیمپین بڑی اچھی رہی ہمارا پینل ہار گیا دوسرا پینل جیت گیا لیکن میں کھڑا ہوا تھا تو بڑا اچھا رہا اسکول میں بہت انجوائی بھی کرتے تھے اس وقت کی ٹیچر ساری بہت اچھے تھے کیونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد جب میں نے اسکول چھوڑا تو آپ یقین کریں کہ دو ٹیچر سے ایسے تھے خاص طورت ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو میٹک ہم کرائیں گے کیا بات دو ٹیچروں نے اس پر قربانی دی کے لیے کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے وہاں ہم پڑھائیں گے جتنے بھی سر جائیں مجھے اسپیشلی وہ یہ ٹیچروں کا دیکھو اور مجھے میٹک کرا کے چھوڑا کہلیں اسکول آپ نہیں آئیں صبح جوب کر رہے ہو آپ نے مجبوری ہے لیکن میٹک آپ کو بی اے کا کیا سلسلہ تھا بی اے کی درمیان بی اے کا پریشتہ درہا کہ پھر گیپ آگیا میٹک کے بعد پھر میرے دوست جو بھی تھے جی ان دوستوں نے مجھے پڑھنے سے علیدہ نہیں ہونے دیا گیپ آیا اس کے بعد وہ فارم وام بھر کر آئے تھے تو اس میں کس کا نام دیتے ہیں ان دوستوں میں ان دوستوں میں دیتے ہیں کہ سعید بھی تھا ندیم بھی تھا آسر بھی تھا یہ لوگ سب کے سب ہمارے ایسے تھے کہ مجھے پڑھنے سے نہیں ہٹنے دیا کیا بات خاصت ہوتے سعید سعید نے مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو کتاب کو سعید بائی کا تو ایک نک نیم بھی ہے بڑا مشہور نننو 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 کتاب سے سو عدب ہی جو ہماری نششت بنی عدب ہی لوگوں کے درمیان جو میرا جانا ہے وہ سعید کے تروں کیا بات اور کتابوں سے بھی رغبت عدب کی جتنی بھی تھی ہیں وہ سعید کی لائیوری میں ہم بیٹھتے ہیں دوسرا نام پھر اجمل کمال کا تھا کہ سعید کے توسس سے اجمل کمال کی گھر پہنچے تو وہاں تو پھر ہم نے کتابوں کو ڈھیر دیکھے جنورسٹی میں جنورسٹی آپ کا ریگلور جانا تھا یا پرائیوٹ میں کیا شامکور وہاں کیا ساتذہ آپ کے وہاں کیا ساتذہ بھی مرزا سلیم بیک ہمارے دوستوں میں سے عتیق جلانی وارے دوستوں میں سے یہی پڑھانے والے عتیق صاحب سے تو میری ملاقات بھی ہے اور مجدر بات ہی رہے یہی یہی لوگ ہمیں پڑھاتے تھے ان سے دوستی بھی تھی صحیح عتیق جلانی سے اتنی بے تکلیف ہی نہیں تھی لیکن مرزا سلیم بیک سے تو بہت حد تک بے تکلیف ہی کیا بات اور وہ آپ کے استاد بھی ہاں استاد بھی رہے اچھا ایک چیز آپ نے ذکر کی ابھی جو مطلب حیران کن ہے گیپ کیوں آیا والے صاحب کے انتقال کی وجہ سے گیپ آیا تعلیم میں والے صاحب کا انتقال تو میں چھٹی کلاس میں سے جب سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر مجھے گیپ اسکول والوں نے نہیں لینے دیا صحیح لیکن پھر بھی میں نے گیپ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے اچھا گیپ میں کیا کیا آپ نے گیپ لے لیا تو کیا کیا پھر کچھ بھی نہیں میرا روٹین یہ تھا کہ صبح میں میں ڈبروٹییں بیچا کرتا تھا اچھا وہاں سے آ کر کے پھر ایک دوسری جاب کرتا تھا اسپطال میں اچھا یہاں سے ختم کر کے پانچ بجے میں شہر جاتا تھا ڈکٹر شریف کے کلیننگ پر رات کو دد بجے پھر میں وہاں سے آتا تھا صبح پانچ بجے اٹھ کر کے پھر مجھے جانا ہوتا تھا اور یہ کتنا عرصے چلا سلسلہ یہ کافی عرصے چلتا تھا تو میٹرک کر دیا تھا اس کے بعد تبدیلی آئی کچھ اس کے بعد پھر میٹرک کرنے کے بعد یہ ہوا کہ میری جوپ پیوٹی سیل میں لگ گئی تھی میٹرک کے بعد میٹرک سے پہلی ہی لگ گئی تھی پہلی لگ گئی تھی سکسٹی ایٹ میں سیونٹی ون میں میٹرک کر رہا ہے سکسٹی ایٹ میں سکسٹی ایٹ جو سال تھا اس کے دسویں مہینے میں میری جوپ وہاں لگی تو کس پوزیشن پر لگی کیا کرنا تھا وہ پوزیشن یہ تھی کہ میں ہسپٹیل میں پڑچیاں مناتا تھا میرے مامو وہاں یونین کے صدر تھی تو انہوں نے لگوا دیا تھا ایج ایج کچھ نہیں چلی پھر وہاں انہوں نے چھپارش کر گیا مجھے وہاں پڑچیاں منانے میں ہاں جو پیشنٹ آتی تو ان کی پڑچی بنائیں اپنے میں تو ایک دن میں کتنی پڑچی منا لیلتے تھے ایک دن میں خاصے نہیں سو دو سو تو نہیں لیکن ورکشاپ کے کالونی کے ان کے پیشنٹ آتے تو تقریباً ساٹھ پچاس ساٹھ کٹری پیشنٹ آتے اور یہ جوپ تھی کہاں وہی ورکشاپ کوٹری میں ہسپٹیل ہمارا ہوتا تھا تو یہاں سے آنا جانا کیسے کرتے تھے بس آتی تھی اچھا پی ٹی سیل کے اپنے بس چلتے اس وقت تو پی ٹی سیل نام نہیں تھا بس آتی تھی صبح ہم بس سے آتے تھے دوپہر کے بعد پھر وہ تقریباً چار وقت تک تین وقت ہم گھر آئے تھے اس درمیان میں آپ کی پھر ایڈوکیشن چلتی رہے میٹرک بیسی میں ہو گیا بیچ میں گیم بھی رہا پھر انٹر کیا سیونٹی ایٹ میں پھر میں نے انٹر کیا سیونٹی ون سے سیونٹی ایٹ آٹھ سال کے بعد پھر انٹر کیا تو اس میں دوستوں نے پوش کیا یہ چھوڑنا نہیں ہے دوستوں نے برابر اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ماسٹرز کرنے لگے تو پھر اس وقت آپ کے دوست اعبابی تھے جو آپ کے استاد بنے جا کے ہاں یہ یہی وجہ بنی انہوں نے بھی اس وقت تک ماسٹر نہیں کہتا سلیم بیگ نے جب ہماری دوستی ہوئی تھی یہ بابڑا میں جوب کرتے تھے اچھا انہوں نے بعد میں ماسٹر کیا پھر یہ اور اتیک جلانی صاحب جو تھے یہ تو محلے دار بھی ہے نا تو محلے تو اتیک جلانی تھی بھی دوستی تھی اس وقت تک انہوں نے بھی ماسٹر اگر اردو میں نہیں کہتا شاید ہی البتہ یہ شروع سے کرتے تھے سعید بھی شاید ہی کرتا تھا سعید صحید صحید تو جب آپ کا ماسٹرز ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے پھر ماسٹرز بیس جاپ کا نہیں سوچا کہ میں چلو میں اردو ہو گیا ہوں پھر جب ہم نے ماسٹر کر لیا نا اس کے بعد میرے پاس میرے اپنے دوست آئے تھے یہ جعوید قریشی پبلک سرویز کمیشن کا فارم بھر رہا رہا تھا اچھا اس وقت مجھے پتہ نہیں کہ آپ سوچتا ہوں تو اپنی حماقت پر ہنسی بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات انہوں نے اچھا اس وقت ہم نے فریش بھی کیا تھا اچھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان دوستوں کے ساتھ جب ہم عذبی نششتوں میں آتے تھے ڈاکٹر مبارک لیے خان مغیرہ فریض الدین شیخ بل صفیق ان لوگوں کے نششت میں بیٹھنے سے ہمیں بہت کچھ کتابوں سے زیادہ میں نے ان سے کیا بات سیکھا اور ان سے میرے علم اضافہ بھی ہوا تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے مسود یہ بھی ابھی پروفیسر ہیں جعوید قریشی پروفیسر بن گئے تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا چلو یار ہم لے کر کیا ہیں یہ فارم بھر دیں پروفیسر میں میں نہیں بھروں گا میں آلڈی پیو ٹی سیل میں جاب کر رہا ہوں اور میری تو اتنی سرویس ہو گئی اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا میں ہاں اس کو اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور میری سرویس وہ صحیح ہے یار مجھے صحیح ہے کوئی وہ نہیں اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں اگر سرو پر آپر چینل بھر دیتا تو زیادہ فائدہ وہ کاؤنٹ بھی ہو جاتی ہے سرویس کاؤنٹ ہو جاتی ہے مگر اس کو بلکل پروسیزر پتا بھی نہیں ہوگا لوگوں نے کسی میں بتائے بھی نہیں بس یہ یہ وجہ ہوگی کیونکہ آپ ایک دپارپنٹ میں گورنٹ کے موجود ہیں اور آپ دوسری دپارپنٹ جا رہے ہیں تھرو پرپنٹ چینل جائیں گے تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کاؤنٹ سرویس میری ہو جاتی ہے بس یہ پھر ابھی ریسنٹی ریٹائر ہو رہے ہوتے آپ ہاں ریسنٹ مگر میں پیچنگ میں ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے ٹیچنگ اب میں ٹیچنگ میں ہوتا تو شاید یہ نوکری برقرار رہتی پی ٹی سی ایل میں میں نے نائنٹی ایٹ میں وی ایس ایس لے کر میں فارغ ہو گیا صحیح ہے پھر اپنے ذاتی کام کرے صحیح اچھا پی ٹی این ٹی اور پی ٹی سی ایل اس کے اندر آپ کا ٹائم کافی لمبا گزرا تقریباً تیس سال تیس سال تیس سال تیس سال چھے مہینے پورا آپ کا اکاؤنٹ تو اس تیس سال چھے مہینے کا ایکسپیڈنس کیسا ہے کیا سیکھنے کو ملا کیا آپ نے سیکھا کیا کیا دیکھو اس کے اندر مجھے ایک لحاظ تو یہ کہ میں لیور میں اکسپیٹل سے آفیس میں آیا آفیس میں کام کیا کچھ دن اس کے بعد میں چلا گیا وارکشاپ میں میں نے جی میں ٹیکنیکل سارے کام کروں لوگوں نے کہا کہ نہیں یار تم یہاں اور تم یہاں تھے میں بس میرے دماغ رہ سگیے میں تو اندر جو تو وہاں مختلف شاپوں میں سب جگہ میں گھومتا رہا کام کرتا شوخ پھر یونین بازی بھی وہاں پر کری یونین بازی کی یونین بازی بہت کری تو اچھے یونین میں ہم اس لئے بھی کامیاب تھے مضبوط ہماری یہ تھی کہ افسران کسی کو بھی اگر یہ ان کے پاس ایک ہی دھمکی ہوتی تھی کہ اس کا ٹرانسفر گروہ آج میں اس سے اچھے میں ان کے خلاف عمومن رائٹنگ ورک زیادہ کرتا تھا آخر میں جب نائنٹی ایٹ میں میرا ریٹائرمنٹ ہوا اس وقت میں نے لیبر کوڈ میں ان کے خلاف کیس کیا ہوا تھا پھر وہ چلا کیس ختم ہوا کیس چلا کیا میں اس میں جیتا ہوا تھا ہر لیاز سے لیکن سوڈینٹ صاحب نے یونین کے پانچ بندی یونین کے چھٹا میں تھا انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر آئے کہ تم ویڈراؤ کوٹ سے یہ تمہارے دو انکریمنٹ لگا دیں مجھے ایک پرموشن ملنا تھا میرے جونئر کو دی گیا اس کے پر میں نے کیس کر دیا وہ سارے میرے پاس ثبوت تھے سب کچھ تو وہ پھر آخر میں سوڈینٹ صاحب بھئی مینی کر گئے نہیں دیا انہوں نے وعدہ کر کے چھے آدمی ہم پانچ آدمیوں کے سامنے وعدہ کر انہوں نے نہیں دیا کیسے کیسے لوگ اللہ معاف کر اور میں نے ویڈرہ کیسے صحیح ان کے وعدے پر پانچ آدمیوں نے مجھے کہ اور سوڈینٹ نے ان کو پانچ آدمیوں کو بلائے اسی بنا پر تک یار اس بندے سے میری جان چھوڑ گی پتایا ہوا تو سن جا تو ارلی ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی ارلی سکوں اور گھر بر بنوانے کا کیونکہ سیلری جتنی بھی آتی تھی اس کے حصہ سے ہمارے گھر بن جاتا تھا اب وہ ہنڈ ٹو ماؤ ہو جاتے تھے تو ارلی ریٹائرمنٹ لینے تک فارم بھر دیا تھا اس وقت تک میرا کوئی کاروبار نہیں تھا دور جوب میں نے کاروبار کیا تھا ختم ہو اب سردست کوئی کام نہیں تھا مگر پھر بھی میں نے ایک لیا جتنے بھی لوگ تھے سب یہ سمجھانے لگے کہ تمہاری بیس سال کی سر ویس باقی ہے ابھی آپ نہ لیں کیا کروگے بھار مارکیٹ میں تمہارے کوئی کاروبار سیٹ ہے نہیں میں کچھ نہ کچھ کر لوں سب سے ادھا ریزیس کس نے کی دوستوں نے یا فیملی نے دوستوں نے شاہین نے تو میری پر چھوڑا ہوتا میں تو شاہین باجی کو جانتا ہوں میری بڑی بہن ہے لیکن شاہین باجی آپ کی وائف پہلی اور اکلوتی وائف تو انہوں نے بڑا کیا مختلف کام کیے مختلف تجربات سے گزرا بھی میں اور زمانی کی بیٹیاں تو ہم پہلے ہی کھا چکے تھے جو والد کے انتقال ہوا تھا اور پھر باکشاب کے اندر لیور کلاس میں رہ کر کے لوگوں کو پڑھنا اور ان کو دیکھنا اور قریب سے ان لوگوں کو بھی مشاہدہ کیا جو مختلف نشے میں رہتے ہیں لوگ جواری ہر قسم کے لوگ تھے ان سے میں سٹڈی کرتا تھا مہرا شوق تھا اور یہ شوق مجھے منٹو پڑھنے کے حواز آتا ہوا کیونکہ منٹو بھی لوگوں کی سٹڈی کرتا تھا اور یہی ترغیب بھی تھی اس کی میں نے بھی پڑھا لوگوں سے سیکھتا برحال پھر یہ ہوا کہ مختلف کاروبار کیے مگر جم نہیں سکا پھر پروبرٹی کے اندر اذر بھائی مارے جو ہے وہ گزشتہ کوئی چالیس سال تھی کام کر رہے تھی مگر انہیں اپنا کوئی پارٹن نہیں منایا تھا پہلا شخص میں تھا کہ چاریس سال بار تم میرے ساتھ آجو پھر پھر اس کے بعد ہم نے پروبرٹی سے پھر اس کاروبار سے جگہ لیتے تھے ہم چھوٹی اس کو کنس بنواتے تھے پہلے اذر بھائی یہ کرتے تھے کہ ایسی مکان لیا ویسے ویسے بھائی دیا اسے توڑ کر بنانے والا کام نہیں تھا تو ان کی حمد بندی کہیں مہنتی آدمی بھائی سب سے پہلے دماغ میں نے بریانی کورنر کھولا تھا آٹ نمبر مارکٹ بہت اچھا چلا مگر بیچ میں ہم نے بہت بڑی بیانہ غلطی کری اس کی بنا پر وہ تباہ ہو گیا صحیح 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 یہ 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 کار ہو پھر ہم نے فارما ڈسٹریبوشن کا کام کیا وہ بھی ہم نہیں چل سکی کیونکہ اس میں بہت بڑا ایمان کی ضرورت پڑ گئی تھی ایک ہمارا دوسرا جو ساتھی تھا وہ تقریبا بہت بڑے کرایسس میں آگیا تھا جس کے ساتھ ہم نے مل کر کیا پھر ٹنڈلیئر میں فارمن کا کام کیا اس میں بھی اور یہ کام میں وائنڈ اپ کر چکا تھا سب لوگوں کو پیسے سے دید آ کر کہ میں کام بند کر رہا ہوں آدھر بھائی نے بھی منہ کر دیا کہ کام دو گیا شکر اللہ کہ جو چاہا تھا وہ اچھو کر لیا بغیر نام لیے ان سب کے اندر فلم اور سینیما کہاں ہیں فلم اور سینیما تو ایسا ہوا کہ میرا چونکہ لکھنے بڑھنے کا سلسلہ تو ہمیشہ ہی رہا کبھی کم کبھی زیادہ ہو گیا اچھا اس میں فلم کا شوق مجھے بہت زیادہ نہیں تھا لیکن تھا ضرور دیکھ تو اتفاق گیتا ہوا کہ ہماری ایک دو بندوں سے ایسے ملاقات ہو گئی جو شو بش سے تعلق رکھتے تھے ایک تو سعید کے استاد تھے خطاتی میں وہ صاحب ڈرامے کے آدمی تھے اچھا ان کے تو سو سے دو چال لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پھر یوں کرتے کرتے کچھ اور لوگوں سے ملاقات تو پھر بولا تھا کہ نام نہیں لیجی کافی اچھا چلے اب تو نام آگیا وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بعد میں رسکلوز کروں گا وہ آگیا پہلے چلیں میں اس کے اوپر مضمون میں نے لکھا اور نگار میں جب وہ چھپا تو لوگوں کو بڑا پسند آیا نگار کیا ہے نگار پاکستان فلمی دنیا کا سب سے پہلا میکزین اور پھر اس کے نام سے ایوارڈ بھی بنے اس کے نام سے بڑا کام ہوا نگار کو بڑا ہائی کالیبر کا کنسیڈر کیا جاتا تھا پاکستان فلم انڈسٹری میں آج بھی اس کے اندر آپ کا چھپا پہلا آرٹیکل اچھا اس سے پہلے اس سے پہلے میرا ایک مضمون چھپا تھا اس کا نام تھا پاکستان میں سینما ٹوٹنے کے ازباب کے نام اچھا یہ مضمون لگا تھا اور یہ نگار میں ہی لگا اور دوسرا مضمون آپ پھر ان کی فرمائیش پر میں مراد پہ اس کو بڑا سراہا گیا اس کو بھی سراہا گیا اچھا پہلے والے کی اپنی ایک ایمیت تھی کیونکہ اس میں یہ نگار میں اس طرح کا تنقیدی مضمون یا اس ریسرچ والا مضمون نہیں نہیں پہلی مضمون تھا میرے ذہن میں سینما ٹوٹرہ ہیں سارے کے سارے اس کی وجہ کی ہے کی چھوٹ رہے ہیں یہ تمام اس میں نے چیزیں پھر وحید مراد والے کا فیڈبیک کیا مل آپ کو فیڈبیک حیدرہ آباد کے اندر لوگوں نے بہت سراہ کے بہت اچھا لکھا ہے پھر نور جہاں کے انتقال پر مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ لکھیں جو یہاں کے نگار کے ویرو چیف ہیں خلیل رشید انہوں نے کہا کہ مہدی حسنبول پھر لکھا اچھا ان سب میں میں لوگوں کے مضامین پڑھتا تھا نگار میں تو نگار کی اپنی لکھنے والوں کا اپنا ایک سٹائل بہت کم اس میں ایک آدھو ہوں گے جو روش سے ہٹے ہو ایک پرائی روش چل لئیے کہ اتنے ایوارڈ لئے اتنا وہ کیا صحیح آپ کے لکھنے میں کیا فرق تھا میں نے یہ کیا مثال میں نے جہاں آکر جب لکھا تو میں نے ریکار وغلق کچھ بھی نہیں اس دور دنیا کو پہلے سے بتائیں بار بار اس کو لکھا جاتا جی میں نے یہ لکھا کہ پاکستان کی اچھ کو لوگ کہ رہے ہیں اور اچھی کر کے پھر میں لکھا کہ اتنا بات میں ایک ہائی اوفیشل لوگوں کا کوئی فنکشن تھا اس کے اندر نور جہاں کو گانے کے لئے انہوں نے ہائر کیا نور نور جتنے بھی انہوں نے پھر غزلے گئیں ساری فیس کی گئیں اور یہ آپ کو کہاں سے معلومات ملی یہ مجھے معلومات اس طرح سے ملی کہ نور جہاں نے وائس صاف امریکہ پر اپنے انٹرویو میں دیتا تھا وہاں سے میں انٹرویو اور روداد آپ نے وہاں سے لے کے نور جہاں نے خود اپنی زبانی بتایا کہ رات کے دو بجے کا عمل تھا جس وقت فیس صاحب میرے گھر آئی انہیں جب پتا چلا جیل میں جیل سے آزاد جب ہو ہے رات دو بجے کا ٹائم تو وہ نور جہاں کے گھر پوچ نور جہاں کے نوکر نے جا کر یہ باقیہ میں نور جہاں کو اپنے مذہبون میں اس طرح سے کر گھر لی اس کا کیا فیڈ بیک چلا اس کا فیڈ بیک بہت کم لوگوں نے دی لوگ تو اس کے عادی تھے لیکن جو صحیح بارے میں لوگ سکتے ہوں رنگا کہ لی یار واقعی تو فنکار کو دوسرے وہ بھی تو اپنے فیض صاحب کم تو نہیں دھنا صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اپنی فیلڈ کیتے نور جہاں اپنی فیلڈ کی تھی بلکل تو وہاں میں نے دونوں کی درمیان میں رب پیدا کرنی کی جو تھا اس کو ظاہر کیا رب تو موجود تھا اور اس کو جاگر کیا اور اس کے بعد فیض صاحب نے غزل نور جہاں کی نام کر دی تھی لوگ کہتے تھے سنانے کے لیے تو کہتے نہیں اب میری نہیں میڈم کی ہوگئے کیا بات ہے نہیں ابھی فلموں سے مطالق ایک تو یہ ہوگی نا اپنے تحریر آپ کی چلتی رہے ہیں پھر کتنے کتنے بہت کم بہت کم میں نے مضامین لی کی نہیں میرا خیال تھے آٹ دس ہی ہاں آٹ دس ہاں مختلف شاعری کی طرف نہیں شاعری میں کبھی شوق نہیں افسانہ نگاری نہیں افسانہ نگاری بھی کبھی نہیں لیکن آپ پڑھنے میں ان کا ہو رہا کوئی شاعر جو آپ کو بہت انسپائر کیا شاعر میں مجھے مرنی نیازی جون جون ایلیا یار اکیلی بستیاں جن کی کتاب نہیں میں نیاز ایسے خضا کے نام چلے جیسی آئے کا مجھے بتا دیگا لیکن مرنی نیازی صاحب اور جون ایلیا تو میں بہت بڑا فیان ہوں مجھے غالب جیسے ان کا کہنی نہیں سکتے غالب کو تو آپ ہٹائی نہیں سکتے شاعری کی جہاں بات شاعری کی بات تو غالب کیسے رہ سکتے بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا لکھنے کا تو اتنا رہا کبھی آپ نے خود سوچا کہ فلموں میں جائیں نہیں یہ کبھی نہیں سوچا یہ کبھی بیوری دن میں نہیں آیا کسی ہوا تک یہ نگار کا ایک اس کے نگار کے اخبار کئی سلسلے میں پروگرام کی تو خلیل صاحب نے یہ کام نگار کا تعرف اور استقبال لکھنے کے لیے نگار کے سینئر لکھنے والے تے ان کے سفرد کی کام کی صحیح اچھا این وقت پر جیسے کل پروگرام ہے تو رات کو خلیل کا فون آیا میرے پاس کوئی بارہ بجی کہ جمیل بھائی ان صاحب کی بیگم کی تفیت اچانا خراب ہوگئی کل وہ آگے رہے اب نگار کا تعرف اور استقبال لیا دونوں وہ آپ نے لکھ میں نے نگار کو تمہیں جانتے نہیں میں نے کبھی تنا پڑھا میں میں کیسے لکھوں گا یہ آپ کچھ نہ کچھ کرو ہمیں پتا آپ کچھ نہ کچھ لکھ لوگے صحیح اور یہ کل لوگ آپ ہمیں بتائیں میں نے یار ایسے کیسے آپ کی بہرحال میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تو اتنا کم آوات انٹرنیٹ پر نگار کے بارے میں پھر میں سینئر لکھنے والے ہیدر آباد کے ان کو فون کر رات نہیں ہاں رات کوئی مجھے پتا ہے وہ بھی جاگ رہے ان سے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات دو ایسے سے مصلاح آگیا تو انہوں نے اس وقت لکھنے والوں کے بارے میں کچھ بتایا باقی زیادہ نہیں تو بہرحال وہ ہوگیا صبح میں اپنے اٹھا اور اپنی بیگم سے کہ ایک کپ ٹائے بنا دو اور میں اپنے ڈائنگ روم میں جاگر بند ہوگیا میں نے کہا کہ اب جب تک میں نہیں کھولو مجھے ڈسٹرم نہیں کرنے ٹائے کپ لیا سگریٹ اپنے لی اور میں تقریبا کوئی گیارہ بجے ساڑھے 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 میں تیار کر اور ایسا کا ایسا ری چیک بھی نہیں کر کٹنگ ہی ہوئی ہوئی میں نے کپڑوں میں رکھ دیا جس کو پہن کر شام کو جانا صحیح ہے وہاں ہوتل ایر 3000 نام سے وہاں ان کا شام کو کھانا آنا تا اچھا وہاں جب میں نے دیکھا کہ جنرلیسٹوں کی سارے سینئر جنرلیسٹ کھاپڑ موجود ہیں سارے سافی کھاپڑ پرانے کھاپڑ صحیح وہ بیٹھے ہوئی میں نہیں یار جمین خان یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اگر کہیں کوئی غلط انفارمیشن ہوگی تو بڑی ویزت ہی نہیں یہ بہت خلیل نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ دیکھاؤ دوسری میں نے کیا دیکھو گئے آپ عزت جو بھی اللہ مالکہ وہ میں نے پڑھا بھئی تو بہت زیادہ اپریشویٹ کے اچھا زیادہ بھائی اب اس کی پسند دی گئے اس سے اندازہ لگائی کہ اسلم رشیدی صاحب جو نگار کے مالک جب پروگرام ختم ہوگئے تو میں کسی کام سے لشبت روڑ پر آگے چل گئی تھا وہ کراچی جانے کے لئے کھڑے تھے اور انہوں نے خریل سے کہا تھے جمیل دیکھو یہ پرچا مجھے دیتے میں اب جو شمار آئے گا اس کے اندر مجھے لگانا یار جائے گا کٹنگ ہوئی نہیں کہ میں کر لوں گا پس آپ پھر انہوں نے جب شمار آیا تو اس میں سنٹر میں پورے پیج سنٹر میں پورے بلکل سنٹر میں انہوں نے وہ لگایا اتنا پسند کیا ہے اس تعلی تعریف نگار اچھا یہ نگار ہو گیا آپ آئرٹکل ہو گئے یہ بات اپنی جگہ سینما سے کب آپ کا تعریف ہوا سینما کب پہنچے بڑے آپ کے واقعات میں نے تو سنے میں زیادی طور پر سینما تو اس طرح سے پہنچے تھے کہ یہاں لے دیکھے تین دو سینما شاہین تھا چراغ مہل تھا تیسرا سنگیت بات میں بنا سنگیت بنا ابھی لطیفہ بات کے اندر ان تینوں سینما کی جگہ شاہین آرکیٹ پلازا ہے چراغ مہل پلازا ہے سنگیت کا نام یوسف پلازا رکھ تو تینوں ٹوٹ کے پلازا بن چکے تو سینما کا اس طرح سے ہوا ہمارے اسکول کی زمانے دوست عشرت ریاست بخر آئی تو یہاں ٹیم ہوتی تھی کرکٹ کی میری اپنی ٹیم بھی رہی کیا بات تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افضال شاہ والی ٹیم اور ہمارے میچ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے جو ٹیم ہارے گی وہ فلم دکھائی گی جا پہلی فلم کون سی یاد ہے پہلی فلم میں مراز زیبا محمد علی ویسے میری پہلی فلم تھی میں بہت چھوٹا تھا مجھ یاد نہیں تھی والد اور والدہ کے ساتھ گئے تھا وہ تھی نوکر اور وہ کس کی تھی سوراللتہ نظیر کی فلم کی بات آپ کا ابھی بھی محبت فلموں سے ہے قائم فلموں سے اب سینما نہیں رہے وہ کونسٹ ختم ہو گیا سینما ہوں تی وی پہ آپ انجوائن نہیں کر پاتے فلم نہیں تی وی میں دیکھتے ہی نہیں اب تو جب سیجھ موویل آیا تو اب ٹی وی دیکھنے چھوڑ دی ابھی جیسے آپ کا تعمیری جو پروجیکٹ تھا وہ بھی مکمل ہو چکا اب کیا پلان سبھا اسکول اسکول کا کیچک کرے آپ کو تو جاب نہیں ہوئی کمیشن میں نہیں مرہ یہ کون سا اسکول ہے یہ گورنمنٹ اسکول ہے یہ میرے دوست ہیں ہیڈ واسٹر وہ اس بات سے پریشان تھے کہ بچوں کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتی آٹھویں تک بچے آگئے مگر ان کو تو ان کا یہ تھا کہ ہماری جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اگر وہ نہیں آدھی اس کی اردو ہے اور اردو میں سارے سبجیکٹ لکھے میں جب اردو پڑھنا لکھنی نہیں آئے گا تو باقی سبجیکٹ سارے خراب ہو جائیں گے سارے خراب تو یہ مسئلہ ہے اور آپ کوشش کریں میں نے میرا تجربہ نہیں پڑھانے کا لیکن آپ کہتے تو میں اپنی سارے بڑی عجیب بات ہے گورنمنٹ سکول ہے وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہاں گورنمنٹ میں جتنے بھی سٹاف ہیں کہ یہ 33 سال ہو گئے مگر یہ نہیں پڑھا پتے اچھا تو آپ نے ایسے چیلنج لیا چیلنج اس طرح سے کہا میں کوشش کرتا ہو سکتا کہ کامیوں ہو جاؤں ہو نہیں کوئی بات نہیں مجھے ایسے ہی کسی کام کی تلاشتی جس میں میرا دلیوی لگی صحیح بات ٹھیک نا یہ دوسرا کام پھر میں یہ کرتا کہ اب میں لکھنے کی طرف آتا پڑھنے کے ساتھ کام کرتا کیونکہ لکھنے کام مجھے پڑھ پڑھنے کام تو اپنی جگہ تھا لیکن لکھنے کام کی سنجیدگی سے جو میں لکھنا چاہتا تھا اس کے لئے مجھے وقت درگار تھا تو اب یہ وقت مجھے مل رہا تھا مگر پھر اسکول کے اندر جو میں چلا گیا شروع کر دی اور وہ اچھا آپ نے اپنے ٹیچر کا حفالہ دیا انگلیش کے شیخ صاحب وہ گانا خود بھی گاتے تھے بچے سے بھی کہواتے تھے آپ نے بھی روایت ڈالی ایسی ہاں وہ ڈالی نا اسکول وہ کیا تھی یہ اس طرح سے تھی کہ میں جب اس کلاس میں جاتا تھا تو میں بچوں کے موڑ کو دیکھ لیتا تھا میں نے چلو ٹھیک کہ آج آپ نہیں بننا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں جو بھی اچھی آواز ہی جو اچھا گانا گا سکتے آج وہ آئے تھا تو گانے ایک دو تین بچوں تھے گانے پورے پیر تو کیسا لگا گورنمنٹ سکول کے اندر ایک کلاس کے اندر سے گانوں کے واضح آ رہی ہیں تو باقی ٹیچرز کا روئی ہے یہ تھا کہ مگر ہیڈ ماسٹر نے جمیل بھائی اگر گو آرہے تو کوئی مسئلہ نہیں کرنے تو ان کے مارضی جو چاہے کریں اچھا اس درمیان میں کوئی انسپیکشن بغیرہ ہوا ہاں ایک گورنمنٹ کے ادارہ ہے وہ ہر سال آتا ہے ٹیسٹ رہنے کے لئے آٹھویں کلاس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور تین سبجٹ کا ٹیسٹ ہوتا ایک انگریتی کا ہوتا ایک اردو کا ہوتا اور ایک میت کا ہوتا تین سبجٹ گزشت اسکول کے تاریخ میں آج تک کبھی کسی سبجٹ میں پاس نہیں ہو پہلی مرتبہ اردو میں پاس ہو تھا اور وہ آپ کی کلاس کے بچے تھے سات مہینے ہو تھے مجھے پڑھاتے سات مہینے گنت یہ نہیں تھا کہ چھٹی سے پڑھ رہے تھے آٹھ فین میں لے آئی تھے ایسا کچھ نہیں تھا سات مہینے بھی ایسے ہو تھے کہ دو مہینے تقریب انہیں سمجھ نہیں پھر گئی جا کر میں اپنے اس کے بعد کیا ریفلیکشن تھا آپ کے ساتھ ہی ٹیچرز کا اس کے بعد تو ستر دی یا فریڈی کا دن تھا میں جب یہ ریزلٹ تو میں ریزلٹ آگیا میں نے کہ اچھا میں چائے پیرا تھے اتنے میں کلاس کب چائے چلیا وہ شور بہت کر رہے ہیں بچے کنٹرول نہیں میں اٹھ کلاس میں ریزلٹ نہیں دیکھا آپ ریزلٹ نہیں دیکھا اچھا میرے continue تین پیپر ہوتے تھے اور ریسیس ہوتا تھا میں پیلد ہوتے صحیح میں گھر آیا دوسرے دن جب میں گیا تو ٹیچرز کا رویہ دیکھا کچھ اکھڑا اکھڑا ساتھا مجھ سے تو وہاں ایک رشید صاحب جو سائنس پناتے ہوں ان سے میں نے پوچھا وہ میسے سے قریب صحیح صحیح کیا بات ہے آج کوئی سیتے بات نہیں کر رہے کہ زندگی میں اتنی وزتی نہیں ہوئی جس کل ہوئی ہے انٹریویل کو آپ چلیں گے یہاں جو ہماری وزتی کری ہے ایڈ ماس نے زندگی میں اتنی وزتی نہیں ہوئی اور وہ وزتی کس بات پر ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ وہ اردو میں جو ہے سارے ریزلٹ اردو میں پاس ہوئے باقی سب میں فیل ہیں اور سب پرارے ٹیچرز ہیں سارے تیسی سال کے پڑھانے والے آپ ساس مہینی سے پڑھا رہے ہوئی تو اس پر کلنے ہے بی ایک مصیبت ہو رہا کری ہے خیر بعد میں وہ معاملہ صحیح ہوگی ہے لیکن یہ رہ ابھی دوبارہ سٹارٹ کرنے کے رات ہے دوبارہ پھر کیونکہ وہ مجھے اچھے لگتی کیونکہ میرے لیے اس لحاظ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا اس سے بہنا کام نہیں ایک چیز تدریسی شعبے سے آپ کی وابستگی کا سلسلہ ایک چانس آیا کہ کمیشن کا پیپر بھرا گیا وہ ہاں ہی مال ٹھیک ہے اور گھوم پھر کہ آپ کے پاس کلاسوں میں پڑھائیں اور وہ مل گیا چھوٹے بچوں بڑھائیں ماشاءاللہ سے آپ کی کافی ہمہ جہد شخصیت ہے اور جیسے آپ کے تجربات ہیں بھرپور زندگی آپ کی گزر رہی ہے اور بڑی آئیڈیال کے ذریعے کافی لوگ رشت کرتے ہوں کے کیار یہ مزہ ہے بھائی اردو کا ایک بڑا نام ہے رفیق نقش جو پورے پاکستان میں جانا پچانا چاہتا ہے سارے جان ان کے انتقال پر ہم وہاں میرپور خاد گئے تھے سلیم بھی تھے مردد اپنا سعید بعد میری ملاقات یاکوب خاور سے ہوئی تو ہم لوگ جو یہاں سے ہیدراباد سے گئے تھے انہوں نے ہمارے کھانے کے انظام مرپور خاہ سے باہر نکلتے تو وہاں وہ کڑائی گوشت کی وہاں رکھا تھا تو ہم سے کہا پہلے وہاں چلنا ہے کھانے کھانے اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں تو کھانے کے دوران تو ہم سب ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے کھانے کے بعد پھر میں باہر آگر بیٹھا تو اتفاق سے یا خواہر میرے براور میں آگر کی بیٹھ کہ یار اور سنو چمیل کیا کر رہو یہ میں نے بھئی اب تو میں فراغت کی طرف آگی ہو اب سارے کام دندے بند کرنے اور اب میں صرف لکھنے پڑھنے کا ہی کام کروں گا کیا بات کہ میں نے ایک تارگیٹ بنایا تھا کہ ہم اپنا بندوں بہت اسطرح سے کر لیں کہ ہم روٹی اور دال لوٹی کی فکرات سے نکل جائیں اور رفنے اس کے بعد زندگی پر کم از کم ساٹھ سال کے عمر کے بعد ہمیں اپنی زندگی پر اتنا حق ہونا چاہیے کہ اب ہم اسے اپنی مرضی سے پورا گزاریں اور تو میں نے اجیب کر لیا تو یا خواہ اور سوڑی دیتے کہ سوچتر ہے یہ آئیڈیا ہمارے میں بس یار اس کے پیچھے میں نے کہ یہ بھی خوف تھا کہ میری والد کی چھوٹی کلاس میں ہوئی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی خود ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوگی زمانے کی بڑی بیٹیاں کھائی تھی صحیح بات میں کہ اس لیے یہ تمام چیزیں میرے سامنے تھی چھوٹی چھوٹا ہو جائے کہ ایک سامنے آپ کے بہار پرتکال میں ہیں اور آپ کی بہو بھی پرتکالی ہیں دوسرے تیار ہیں شادی کے لیے وہ تیار ہے اور ان کی ماں بھی تیار ہے اور آپ کی سامنے جو ہیں وہ بھی کسی تدریسی ادارے سے تھی مگر اس نے چھوڑ دیا موڈ کی بات ہے لیکن وہاں پہ آپ کیا فیل ہوا کہ زندگی میں تبدیل آئی اس کو سیکھنے کا بہت ضد تک کونفیٹنس بھی اس میں آیا اور سیکھنے کہا زمداری کا آپ بھی سوچتے ہیں کہ ان کو جوائن کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ضرور کرنا ہوں اگر وہاں نہیں دل چاہتا تھی کسی اور ادارے میں چاہیے اپنی زندگی کوئی مفسد تو بنائے نا چاہیے فائنل ورڈز کچھ ایسا بتائیے یا کہیے اپنی شریکہ حیات کے لیے بھئی میں شریکہ حیات کے لیے ویسے تو بھئی آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے یا چھوپی چھوپی بات نہیں چھوپی چھوپی بات نہیں جو بات ہے وہ تو خود بھی نہیں چھوپا بات یہ کہتا ہوں کہ شریکہ حیات کا جو ہماری یہ بہت یہ طویل بہت ہو جائی یہ بحث میں مخصوصا کرتا ہوں کہ جو بھی کچھ میں نے سوچا تھا اور جو سوچ سمجھ کر جس طرح میں شادی کی تھی یہ میرے ذہن میں شروع سے تھا کہ میں شادی ایسی جگہ کروں گا جس فیملی کو میں بہت اچھی طریقے جانتا ہوں اس لڑکی کو بہت اچھی طریقے جانتا ہوں تو وہاں میں شادی کروں اچھا یہ سوچ کر کہ میں یہاں شادی کی تھی اور آج ایک لمحے کے لئے بھی ہم دونوں میں بھی درمیان کبھی کوئی غلط بڑی 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 اور یہ ہم دونوں کے آپس میں انڈرسٹنڈنگ کی بنا بری یہ آج میں سٹل لوں اور بلکل جو بھی زندگی کامیاب بچوں کے شکل میں دیکھ لیں بچے بھی اپنی جگہ کامیاب ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ کامیاب ہیں جن بھائی بہت اچھا لگ بات کرنے میں اور یہ ہے کہ ابھی جیسے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن ہم نے ٹائم لائن پہ ہی بات چیت کریں اور اس کو وہاں ریکارڈ کریں تو یہ آخری نہیں ہے نہ ہی میں اس کا پارٹ پر نام رکھوں گا اگلی نشست ہوگی تو اس کے اگلی نشست سے نام دیا دیا اس میں بہت سارے تجربات ہیں بہت سارے بڑے انوکیوں بڑے تجربات کیونکہ ابھی میرا فوکس بنیادی طور پر بائیگرافی تھا تو بائیگرافی کو لے کے چلے تو بائیگرافی کو ہم نے یہاں تک لے کے آگئے تو انشاءاللہ تجربات پر اور تفصیلی بات چیت ہوگی یا آپ کے نظریات پر بات چیت ہوگی تو ایک الگ مامل ہے آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں اور مانشری کو کیسے دیکھتے ہیں ساماج کو کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بات چیت بہت اچھا لگا بہت شکریہ کہ آج آپ نے کوشش مجھ اچھا لگا کہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ میرا مطمئن نظر بھی چل ٹھیک ٹھیک